بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کے درمیان ہونے والے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے دوڑے لگاتے ہیں تمہارے تجربے میں کونسی بات آئی ہے؟ شیطان کہنے لگا آپ نے کیسی عجیب بات کی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بتا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا بتا دے تین باتیں میری تجربات کا نچوڑ ہیں شیطان نے کہا پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ صدقہ دینے کی نیت کریں تو اسے فوراں ادا کر دیا کریں کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں صدقہ کی نیت کو بھلا دوں تو پھر اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے صدقہ دینے کی نیت کی تھی یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کبھی وعدہ کرے تو اسے جلد اجلد پورا کر دیا کرے کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس انسان کو وعدہ کو توڑنے پر مجبور کر دوں اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان اس گناہ میں ضرور مقتلا ہو تیسری بات یہ کہ کوئی بھی انسان کسی غیر محرم عورت یا کسی مرد کے ساتھ نہ بیٹھا کرے کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مرد کی کشش عورت کے دل میں پیدا کرتا ہے اور عورت کی کشش مرد کے دل میں پیدا کرتا ہے اور پھر شیطان کہتا ہے کہ میں یہ سارے کام اپنے چیلوں سے نہیں کرواتا بلکہ بزاتے خود ان تمام کاموں کو انجام دیتا ہوں شکریہ